وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللَّهُ اِبْرَهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربك بالحکمت والموعبت الحسنة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَن اسلامی بھائیو اور بہنو آج کی مجلس میں ہم دعوت دین کے عنوان پر آپ سے مفتگو کریں گے انشاءاللہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس دین کی تکمیل فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پورا کا پورا پہنچا دیا حق رسالت ادا فرما دیا اور اس کے بعد صحابہ اکرام اور افراد امت پر یہ ذمہ دارے آید کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اللہ تعالیٰ کی اس دین کو دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں اسلام وہ دین ہے کہ جو ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے ہر ایک کی خیرخواہی چاہتا ہے ہر ایک کو اللہ رب العالمین کے قریب کرنا چاہتا ہے اور ہر ایک کے لیے کامیابی کامرانی اور راحت کا سامان مہیا کرتا ہے اسلام وہ دین ہے جس نے زندگی گزارنے کے مکمل اصول اور ذابطوں کو بیان کیا ہے اسلام وہ دین ہے جو دنیا کے ہر خطے کو اپیل کرتا ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے جس پر عمل کرنا نہائیت آسان ہے اسلام دین فطرت ہے اسلام ہی وہ دین ہے جو ہر انسان کی طاقت قوت اور اس کی عقل و فہم کے مطابق اس کی رہنمائی کرتا ہے اسلام ہی وہ دین ہے جو زندگی گزارنے کے تمام چھوٹے بڑے اصول بیان کرتا ہے اسلام وہ دین ہے کہ جو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسلام کی تعلیمات کو کوئی شخص صرف اپنی ذات تک محدود کر لے اور اسے دوسروں کو نہ بتائے یہ چیز اسلام میں کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اسلام میں پسندیدہ یہ ہے کہ آپ خود بھی اسلام پر عمل کریں اور دوسروں تک اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کو پہنچائیں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک حکمت کے ساتھ پہنچائی نہایت نرمی کے ساتھ پہنچائی دعوت دین کے نتیجے میں بے شمار تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ایسی تکلیفیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ کی پیغام کو پہنچایا اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس سلسلے کو بند نہیں کیا اپنے کام کو مسلسل جاری رکھا اپنی دعوت کو جاری رکھا آپ کو لالش دیا گیا آپ کو اختدار کا لالش دیا گیا آپ کو بہترین عورت سے نکاح کا لالش دیا گیا اور مختلف طرح کی چیزیں اور تجاویت آپ کے سامنے رکھی گئیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کہیں کسی بھی اعتبار سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور مخالفین کی کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس امانت کو نہائیت محفوظ انداز میں اپنے بعد آنے والے لوگوں تک پہنچا دیا اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچا دیا اور اسی طرح یہ دین ایک کے بعد ایک ہم تک پہنچا ہے اگر اسلام میں دعوت کا کوئی مقام نہ ہوتا اور دعوت کا کوئی سلسلہ نہ ہوتا تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچ پاتا دعوت ہی کے دریئے اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہم تک پہنچا ہے دین کی دعوت کے کئی طریقے ہیں اور دین کی دعوت کا ہر مسلمان مکلف ہے حسب استطاعت جتنا بھی وہ دین کی دعوت کا کام کر سکتا ہے وہ اتنا ہی اس کا مکلف ہے دین کی دعوت مختلف طریقوں سے زمانے قدیم سے سلف کے زمانے سے صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے یا یوں کہہ لیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور سے چلی آ رہی ہے جس میں ایک ذریعہ ہے تعلیم اسلام تعلیم کے ذریعے پھیلا ہے اسلام زبانی دعوت کے ذریعے پھیلا ہے نصیحت کے ذریعے پھیلا ہے اسلام تحریر کے ذریعے پھیلا ہے ان تمام قسموں کو ہمارے اصلاف نے اختیار کیا کچھ حضرات نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا قرآن کریم کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تفسیر احادیث کو پہنچانا ان کو لکھنا ان کو تحریر کرنا اس طریقے سے تعلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا فریضہ انجام دیا اور اسی طریقے پر بعد میں آنے والے افراد امت نے اس طریقے کو اختیار کیا اور آج تک تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ متواتر چلا آ رہا ہے صفح سے لے کر آج تک کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو بے شمار علماء فقہ محدثین ملیں گے کہ جن کی زندگیاں دین کی تعلیم سے جڑی ہوئی ہیں اور پوری پوری زندگی دین کی تعلیم و تعلم میں لگ گئی ہیں تو دین کی دعوت کا ایک طریقہ تعلیم ہے کہ تعلیم کے ذریعے درس و تدریس کے ذریعے اس دین کی تعلیمات کو عام کیا جائے اس دین کی نشر و اشارت کی جائے یہ دین اللہ تعالی کے بندوں تک پہنچایا جائے کچھ حضرات نے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تفسیر پر کتابیں لکھیں حدیث کی کتابوں کو جمع کیا حدیثیں لکھیں پھر کتابیں مرتب کیا کچھ لوگوں نے ان کی شروعات کیا تقیح مسائل مرتب کیا اور ان مسائل کو آگے پہنچایا تو اس طریقے سے کتابوں کے ذریعے تحریر کے ذریعے تصنیف کے ذریعے تعلیف کے ذریعے اور ترتیب کے ذریعے اللہ تعالی کے دین کی دعوت کا کام اسلاف سے لے کر آج تک چلا رہا ہے یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے دین کی دعوت کا دین کو لوگوں تک پہنچانے کا اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانے کا ایک تیسرا ذریعہ ہے تیسری قسم ہے واض و نصیحت زبانی دعوت کا کام کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ طریقہ کار امت میں جاری ہے یہ طریقہ کار امت میں رائج ہے اور زبانی واض و نصیحت کے ذریعے تقریر کے ذریعے واض کے ذریعے نصیحت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دین کی تبلیغ کا کام مسلسل ہو رہا ہے تو یہ تین قسمیں ہیں دعوت کی تین ذرائع ہیں دعوت کے جو عام ہیں اور جو زمان قدیم سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے آپ کی خدمت میں جو بات مجھے ارز کرنی ہے وہ دین کی دعوت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کا طریقِ کار کیا ہونا چاہئیے اور ہمارے اسلاف کا کیا طریقِ کار تھا ہمارے اسلاف نے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کس طرح دی تعلیم کا کام کیا تو کس طرح کیا تحریر و تصمیف کا کام کیا تعلیف کا کام کیا تو کس طرح کیا اور واضح و نصیحت کی تو کس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی واضح و نصیحت کے ذریعے جو خدمت کی جو کام کیا حق کے رسالت ادا کیا وہ حدیث کی کتابوں محفوظ ہے قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلایا قرآن کریم کو بیان کیا اور قرآن کریم کے اندر بھی دعوت کے اس اسلوب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے جو انبیاء نے اختیار کیا تھا جو انبیاء کا اسلوب دعوت تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حقی میں بیان کیا ہے ہمیں اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے تو ایک بات تو یہ کہ دین کی دعوت کا مکلف ہر شخص ہے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا علم جس کو دین کا ہے علم صحیح ہونا چاہیے صحیح بنیادوں پر علم ہونا چاہیے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور آثار صحابہ ان کی بنیاد پر دین کا علم ہونا چاہیے تو جتنا علم بھی جس کے پاس ہے وہ اسی اعتبار سے اس علم کو پھیلانے اس کو دوسروں تک پہنچانے اس کی نشر و شعات کرنے کا مکلف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو بہت عام ہے صحیح حدیث میں موجود ہے بلغو عنی ولو آیا اس فرمان میں بہت مختصر اور چھوٹی سی حدیث ایک جملے کی لیکن بڑی جامع ہے اور اس میں بہت کچھ بیان کر دیا گیا ہے میری جانب سے ایک بات بھی تمہیں پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچا دو ایک آیت کا بھی علم تمہیں ہے ایک حدیث بھی تم جانتے ہو ایک مسئلہ کا علم تم رکھتے ہو اسے آگے پہنچا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے باد و نصیحت کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری دی ہے بشارت دی ہے ایک صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا ندر اللہ امران سمیع مقالتی فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے سر سبز و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا پھر اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح کہ اس نے یاد کیا کتنی اہم بشارت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے لیے بشارت دیں جن کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں خوش رکھے اللہ ان کو سر سبز و شاداب رکھے وہ ہرے بھرے رہے جو میری باتوں کو سن کر یاد کر لیتے ہیں اور پھر انہیں پہنچا دیتے ہیں جس طرح سے انہوں نے سنا کہ اللہ اس شخص کو ہرہ بھرہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے پھر اسے یاد کرتا ہے پھر اسے پہنچا دیتا ہے جس طرح سے اس نے سنا یہ اخیر میں جو کہا گیا ہے کما سمیعہ جس طرح سے اس نے سنا یہ بہت اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات جس انداز میں بھی ہم تک پہنچی ہے ہمیں اسی طرح انہی الفاظ میں اس کو پہنچانا ہے اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا ہے اپنی طرف سے اس میں کسی چیز کو نہیں نکالنا ہے بلکہ جس طرح سنا ہے جس طرح ہم تک پہنچی ہے جتنی پہنچی ہے اتنی ہی لوگوں تک پہنچانی ہے اتنی ہی لوگوں کو بیان کرنی ہے تو یہ بنیادی اصول ہے دعوت کا کہ ہم پہلے تو علم حاصل کریں دین کو خود سیکھیں دین کو سیکھنے کے بعد دین کا صحیح فہم حاصل کریں اس کے بعد ہم عمل کریں اس پر اور اپنے بھائیوں تک پہنچا دیں دین کی دعوت کے سلسلے میں چاہے وہ تعلیم کے ذریعے ہو تصنیف و تعلیف کے ذریعے ہو یا زبانی واضو نصیحت کے ذریعے ہو ہمارا اسلوم نحیت امدہ ہونا چاہیے طریقے کار نحیت بہترین ہونا چاہیے اخلاق کا عالی ترین نمونہ اس میں ہونا چاہیے صحیح الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے صحیح وقت کا انتخاب ہونا چاہیے تو دعوت ہماری کارگر ہوگی میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دعوت کے اصول بیان کیے ہیں اُدعُ الٰ سبیل ربك بالحکمہ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْهِ اَحْسَنَ اپنے رب کی طرف دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ بِالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ اُدعُ الٰ سبیل ربك بالحکمہ حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی دعوت دو اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ حکمت کیا ہے حکمت وہ دلائل ہیں کتاب و سنت کے جنہیں ہمیں اس مدعو کے سامنے بیان کرنا ہے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں دلائل کے ساتھ حکمت یعنی اچھے انداز کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ دعوت دینے کا یہ وقت مناسب ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیز اس میں داخل ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَالْمَوْعِضَةِ الْخَسَنَةِ بہترین وعد و نصیحت کے ساتھ بہترین سے بہترین انداز کو آپ اختیار کریں حد تو یہ ہے کہ آپ جسے دعوت دے رہے ہیں آپ کے سامنے جو شخص ہے وہ آپ سے کتنا ہی متنفر کیوں نہ ہو وہ آپ کے سامنے کتنے ہی غصے کا تلخی کا اظہار ہی کیوں نہ کرتا ہو آپ اگر دعوت کے میدان میں ہیں تو آپ کو ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْخَسَنَةِ حکمت و دانائی اور اچھے وعد و نصیحت کے ساتھ کبھی کبھی دعوت کے میدان میں دعوت کے دوران تقرار بھی ہو جاتی ہے بحث بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بھی آداب ہیں اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی تعلیم دی تلقین فرمائی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْهِ اَحْسَنَةِ اگر تمہارے اور ان کے درمیان مجادلہ مباحثہ بھی ہو جائے تو وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے سامنے والا سخت جملے استعمال کر رہا ہے ہمیں نہیں کرنے سامنے والا سخت لہجے میں گفتگو کر رہا ہے ہمیں نرم لہجے اختیار کرنا ہے سامنے والا زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے غلط الفاظ کا استعمال کر رہا ہے ہمیں نہیں کرنا ہے یہی تعلیم اس آیت میں دی گئی ہے اور یہ دعوت کے بنیادی اصول ہیں اور یہی انبیاء کا اسلوب دعوت ہے ایک دعائی کے لیے دعوت دینے والے کے لیے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے پہلا کام تو ہے علم حاصل کرنا علم کے بغیر دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے علم کے بغیر دعوت دینے کے نقصانات بہت بھیانک ہیں تو پہلا اصول تو ہے کہ ہم علم حاصل کریں سیکھیں جانیں کہ ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے اس کے بعد ہماری عملی زندگی بھی درست ہونے چاہیے ہمارا کردار ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری حیت ہمارا ظاہر ہمارا باطن یہ بہتر ہونا چاہیے اور ہم جب میدان دعوت میں پہنچیں دعوت چاہے مسلمانوں کے درمیان ہو یا غیر مسلمین کے درمیان ہو دونوں کا اسلوب اور دونوں کا طریقہ کار وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنت میں بیان کی دعوت دینے والوں کے لیے ایک بات کا اور خیال لکھنا ہے کہ بات بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلان شخص کو دعوت دے دی تو وہ ہماری بات نہیں مانتا ہے اس کو ماننی چاہیے اس بات کو ہم اپنے دہن میں رکھیں کہ ہمارا کام پہنچانا ہے بنوانا نہیں ہم مکلف ہیں پہنچانے کے بنوانے کے نہیں ہدایت دینا تسلیم کرانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے ہاں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ فلان آدمی تک میں نے تیرے دین پہنچا دیا ہے ہدایت ادا فرما اس کو یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص ہماری دعوت قبول نہیں کرتا تو ہمیں ملول خاطر بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ اوور بھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی طرح احساس کم تری کا شکال نہیں ہونا چاہیے دعوت کی سلسلے میں ان سب باتوں کو ہمیں اپنے دہن میں رکھنا ہے اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر نصیت فرمائی بالکل ابتدائی دور تھا مکہ میں آپ کی دعوت کی سخت مخالفت ہو رہی تھی دعوت کو لوگ قبول نہیں کر رہے تھے کھل ہم کھلہ انکار کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ افسوس اور تکلیف ہوتی تھی اور یہ تکلیف اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت متاثر ہونے لگی تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حمد بندھائی اور آپ کو نصیت فرمائی اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی بات پر آپ کی حدیث پر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان کو گھلا دیں گے آپ کی صحت متاثر ہو جائے گی اپنی جان کو آپ گھلا دیں گے تو اللہ رب العالمین نے نبی کی حمد بندھائی ڈھارس بندھائی حوصلہ دیا کہ بالکل نہ گھبرائیں آپ اور اپنے دل میں کسی بھی اعتبار سے افسردگی پیدا نہ ہونے دیں تو یہ ایک دائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت دے بات پہنچائے نہیں کوئی مانتا ہے اس سے پریشان نہ ہو کیونکہ میرے بھائی منوانا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام پہنچانا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین اللہ تعالی نے فرمایا کہ نصیحت کرتے رہو نصیحت مؤمنین کے لئے فائدہ مند ہے منافع بخش ہے اللہ نے فرمایا آپ نصیحت کرتے رہیں اور آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ کو دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے آپ دروغہ نہیں ہیں تو اس آیت میں صاف کر دی اللہ تعالی نے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے بتانا ہے اچھے سے چھنڈال منوانا نہیں ہے تو اس لئے میرے بھائیو دعوت کے کام میں کبھی بھی ملول خاطر نہ ہو کبھی بھی اپنے دل میں اس بات کا احساس پیدا نہ کریں کہ میں نے اتنے لوگوں تک بات پہنچائی ہے کسی نے میری بات نہیں مانی دعوت کے اسلوب کے سلسلے میں زبان کا صحیح استعمال الفاظ کا انتخاب وقت کا انتخاب یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے بے موقع دعوت دے دی تو وہ فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ نے دعوت کے وقت گفتگو کے دوران فتوے کی زبان استعمال کر لی تو یہ بھی آپ کے لئے نقصان دے آپ کی دعوت موثر نہیں ہوگی ہمارے بعض بھائیوں کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو فتوے کی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ تو یہ ہیں آپ تو وہ ہیں اور کبھی کبھی اتنی جرت بھی کر لیتے ہیں کہ کسی کو جہنمی تک کہہ دیتے ہیں یہ دعوت کا اسلوب نہیں ہے یہ طریقہ کار دعوت کے لئے نہایت نقصان دے ہیں نہایت موزر ہے اسے بچنا چاہیے اور اسے پرہز کرنا چاہیے دعوت کے وقت کے سلسلے میں بھی ہم کو سنجیدہ ہونا چاہیے اس سلسلے کی بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا بہترین دعائی بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی